کانگریس کا منشور سماجی انصاف، معاشی مساوات اور عوام کے تمام طبقات کی یکسہ ترخی و فلاہ کا زامن کشالی، رواداری اور انصاف سے ہم آہنگ دور کی واپسی ضروری سید نجیب علی ایڈوکیٹ کا بیان جناب سید نجیب علی ایڈوکیٹ سینئر کانگریس خائد نے کانگریس کے عوامی منشور نیائے پتر انصاف نامے کی اجرائی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ منشور عوامی توقعات کے این مطابق ملک میں محروم طبقات سے انصاف غریبوں کے لیے معاشی مساوات کی فراہمی بے روزگار نوجوانوں کے لیے امید کی کرن اور عوام کے تمام طبقات کی اقصہ ترقی فلاہ و بحبود کا زامین ہے اس عوامی منشور کے ذریعے ملک میں ناانصافی کا خاتمہ جدید دور کے سامراجی نظریات کے حامل اقتدار سے چھٹکارہ حاصل ہوگا اور عوام کے لیے ایک نئے خوشحال دور کا آغاز ہوگا کانگریس نے اپنے منشور میں بنیادی طور پر عوام کے پانچ طبقات نوجوانوں خواتین کسانوں مزدوروں اور عوام کے تمام طبقات کی اقصہ ترقی اور فلاہ و بحبود کے لیے حصہ داری کے انصاف کا وعدہ کیا ہے منفرد نویت کے عامل اس منشور کی اجرائی کے ذریعے کانگریس پارٹی نے مخالف عوام ڈکٹیٹرشپ اور عوام کے حقوق سے محروم کرنے والی حکومت کے مقابلے میں ایک امید اور خوشحال ملک کی تعمیر اور انصاف سے ہم آنگ مستقبل کی زمانت دی ہے منشور میں ملک کے طول وہ عرض کے علاقائی مسائل کا حیاتہ کیا گیا ہے اور تمام ہی طبقات کے ذات پات پر مبنی مردم جمعری کے ذریعے ان کا حق دینے اور حصہ داری کا وعدہ کیا ہے جو انتہائی خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دس سال کے دوران موجودہ حکومت نے غربت بیروزگاری مہنگائی کے دلدل میں ملک کو فسا دیا اور سرمایہ دار طبقے کو برپور فائد دیتے ہوئے اپنے لئے فائدے حاصل کیے ملک میں جمہوریت کے خاتمے اور صحت مند روایات کا خاتمہ کرنے سیاسی جماعتوں کو خوف دلاتے ہوئے مروپ کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو کمزور کر دیا گیا اور ملک میں فستائیت کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہوئے فرقہ پرستی کا زہر گھول دیا گیا اور سیکولر روایات کے برعکس ملک کو خالی سندت و رنگ میں ڈالنے کے اقدامات کیے گئے ان حالات میں ملک کو بچانے کے لئے کانگریس پارٹی کا استقام سیکولر عوام کی اولین ترجیح ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ موجودہ برسر اقتدار جماعت کے عظائم ملک کے مستقبل کو تاریکی میں ڈھکیلنے اور عوام کے مختلف طبقات میں کشمہ کش اور خوف کے معاہل کو پروان چڑھانے اور ملک کو ہندو راشت بنانے کی تیاری کا حصہ ہے ان حالات میں سماجی رواداری ہے مہانگی ملک میں غربت بے روزگاری تمام طبقات کے لئے انصاف عوام میں فلاہ و بہبود ملک کی ہر شبے میں ترقی کو خوشحالی معاہل کی واپسی کے لئے ضرورت ہے کانگریس اور اپوزیشن کے موجودہ انڈیا گروپ کو برسر اقتدار لائے جائے تاکہ عوامی امنگوں کے این مطابق ملک کی ترقی ممکن ہو سکے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے اور علاقائی جماعتوں سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہوئے اپنے متحدہ اوٹ کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور کہا کہ علاقائی جماعتیں اپنے مفادات کے تحت درپردہ مجبور ہو کر آلہ کار کی حیثیت سے کام کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کا تخاذہ ہے کہ ملک کے نازک حالات سے پیش نظر مسلمان سیکلر نظریات کی حامل کانگریس پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے ممکنہ صحیح وجہ کریں تاکہ ملک میں عمد و عمان کا خیام انصاف اور مقنی نظام سرکاری مشنری کے بیجا استعمال عدلیہ پر دباؤ اور عوامی اداروں پر تسلط کے ذریعے عوامی حقوق سے محروم کرنے والے اس دور کا خاتمہ ہو سکے اور ایک خوشحال دور کا آغاز عمل میں آئے انہوں نے بیان کے آخر میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اوٹ کا متحدہ طور پر استعمال کریں اور اوٹ کو تخصیم ہونے سے بچائیں اور ریاست تلنگانہ میں کانگریز پارٹی کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کرنے کی خواہش کی